محترم سامین و ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندید ہے چینل اردو لیٹرچر آپ سب ہی کا آپ کے اسید چینل پہ خیر مقدم ہے اس چینل پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ جارب کی تیاری کرائی جاتی ہے اسی سے متعلق یہ ایک سریع چل رہی ہے ہاں تو ابھی تک ہم لوگ جو دیکھے ہیں دوسرے یونٹ کے دوسرے اقائی میں قصیدے دیکھ چکے ہیں اب مصنوی دیکھ رہے ہیں مصنوی فن اور اتقا پہ اس سے پہلے بات ہوئی تھی اور آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ قدم راو قدم راو جو مصنوی ہے کینکہ فخردین کی ان کے حالات زیادہ معلوم نہیں ہیں بس ان کا نام معلوم ہے فخردین اور جو انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے نظامی مصنوی نے جو مصنوی میں بار بار نام لکھا ہے وہ فخردین ہی لکھا ہے اس لئے لکھتے ہیں جمیل جالبی کہ اس طرح فخردین لکھنا صحیح نہیں ہے ان سے متعلق مزید یہ ہے کہ وہ احمد شاہ ولی البہمنی کے زمانے میں بیدر میں تھے اور وہ فارسی دانت ہے جو اہم جاننے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ مصنوی کے سارے عنوانات جو ہیں وہ فارسی میں لکھے گئے ہیں تو یہ ایک من امپورٹنٹ اہم بات یہ ہے کہ اس کے جتنے عنوان لکھے گئے ہیں وہ تمام کے تمام فارسی میں ہیں آج کل عام طور پر جو سوال آ رہا ہے کہ دوسرا ایڈیشن کب ہوا ہے تب ہی ہم وہ دوسرا ہی دیکھ رہے ہیں یعنی جو جمیل جالبی والی کتاب ہے اس کی پہلے ایڈیشن انیس سو تیہتر میں آئی تھی انہوں نے پہلے یعنی رائٹ پہ دائیں پیج پہ اکس لگایا ہے اور دوسری طرف اسی کو ٹائپ کیا ہوا ہے تو وہ پہلے بار شائع ہوئی تھی وہ کراچی سے انیس سو تیہتر میں اور نیا ایڈیشن جو دہلی سے انیس سو نوازی میں شائع ہوا اس کے مخطوطے سے زید یہ ہے کہ مثلی قدم راو پدم راو کا مخطوطہ جو دنیا بھر میں اس کتاب کا واحد نسخہ ہے ایک ہی نسخہ ہے وہ عام عمر یافری حیدر آبادی کی ملکیت تھا وہ نسخہ اور انیس سو انچاس میں ان کے زخیر قدب کے ساتھ انجمن ترقی اردو آ گیا تھا وہ حدیہ دیئے تھے جتنے ان کے پاس کتابیں تھیں عمر یافی وہ تمام کے تمام دیکھئے اٹھارہ ہزار پیش بہا مخطوطات پر مشتمل تھے جو انہوں نے انجمن ترقی اردو کو دے دیا تھا مثلی قدم راو پدم راو کا یہ واحد نسخہ جو ایک زمانے میں مرہوم لطیف الدین ادریسی حیدر آبادی کے پاس تھا یعنی یہ جو نسخہ جو انجمن ترقی اردو کے پاس ہے وہ پہلے مرہوم لطیف الدین ادریسی حیدر آبادی جو ایک تاجر تھے تاجر کتب تھے کتاب بیشنے والے تھے ان کے پاس تھی اور اسی سے مطالعہ کر کے نصر الدین حاشمی مرہوم نے اکتوبر انیس سو بتیس کے معارف آزمگڑھ میں ایک مضمون لکھا تھا اور اسی میں اس کا ذکر کیا تھا تو سب سے پہلے کس نے مطارف کیا یہ سوال آپ کو حل ہو جائے گا کب کیا اور کس پرچے میں کیا اکتوبر انیس سو بتیس اور معارف آزمگڑھ میں انوان کیا تھا اس مضمون کا وہ دیکھئے اس کا انوان تھا بہمنی احد کا ایک دکھنی شائر بہمنی احد کا ایک دکھنی شائر اس انوان سے انہوں نے مطارف کروایا تھا اس مطالعہ کو مطالعہ کا دنیا میں ایک ہی معلوم نسخہ ہے جو انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کے کتب کھانے خاص میں ہیں اب اس کے سائز کیا ہے اس پر زیادہ آپ کو توجہ دینے کی ضرورت نہیں بس یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک نسخہ ہے وہ صرف انجمن ترقی اردو پاکستان کے پاس ہے اس میں سے بیچ بیچ میں کچھ صفحات غائب ہیں اور ناقص طرفین ہیں اور آخر میں بھی مسنوی کے کم از کم دو تین صفحات کم معلوم ہوتے ہیں یہ واحد نسخہ بھی ناقص ہے بیچ بیچ میں سے اکثر صفحات غائب ہیں اور آخر میں بھی کم از کم دو تین صفحات غائب ہیں اسی وجہ سے قاطب کے نام اور سنے کتابت کبھی پتا نہیں جلتا کہ اصل کون ہیں اور اس کے آخر انہیں سنے کتابت کبھی یہ کتاب لکھی گئی ہے بس یہ بتایا گیا ہے کہ ان دو کے درمیان لکھی گئی ہے اس وجہ سے قاطب کے نام اور سنے کتابت کبھی پتا نہیں جلتا انوانات سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں یعنی جو یہ نسخہ ہے اس کے انوانات سرخ روشنائی سے لکھے گئے ہیں پہلے صفحے پر بابا اردو مولی عبدالحق مرہوم نے اپنے ہاتھ سے مرثنوی قدم راو پدم راو فقر الدین نظامی کے الفاظ لکھے ہیں یعنی یہ لفظ لکھے ہیں مولی عبدالحق اس نسخے کے اوپر اور اس کے بعد یہ لکھا ہے 825 حجری یہ سن احمد ولی کے تخت نشینی کا ہے اور وفات جو ان کے 838 مطابق 1434 ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے عبدالحق تو اس طرح ہم نسخے سے مطارف ہوئے کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے شروع اور آخر سے کیا کیا گائب ہے سن تصنیف یعنی یہ مطنوی کب لکھی گئی ہے اس بات سے اختلاف نہیں ہے کہ مطنوی بہمنی دور میں لکھی گئی ہے یعنی اس پہ سب ہی کا اتفاق ہے کہ یہ بہمنی دور میں لکھی گئی ہے البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ کس بادشاہ کے دور میں لکھی گئی ہے حاشمی اور عبدالحق اس مطنوی کے تصنیف کا زمانہ 865 یا 867 حجری کا درمیانی عرصہ بتاتے ہیں اور افسر صدیقی 825 اور 838 کے درمیان کا زمانہ بتاتے ہیں لیکن ان کے سبھی شواہد دیکھ کر بالکل ان کے سبھی شواہد دیکھ کر جمیل جالوی نے لکھا ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ احمد شاہ والی البہمنی کے دور حکومت یعنی جو یہ رہی ہے 825 بمطابق 1421 849 بمطابق 1435 میں اردو زبان کی پہلی مطنوی قدم راو قدم راو لکھی گئی ہے یہ دونوں قول ہیں انوالحاشمی اور افسر صدیقی کا یہ قول ہے لیکن جو اب یہ یہی قول نکل کہہ جاتا ہے کہ 1421 سے 1435 کے درمیان یہ مطنوی لکھا ہے گمان غالب یہ ہے کہ یہ مطنوی بیدر میں لکھی گئی ہو اس لیے کہ احمد شاہ والی نے 1834 بمطابق 1430 میں اپنا دار السلطنت گلبرگا کے بجائے بیدر کو بنایا تھا اور اگر یہ بیدر میں لکھی گئی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ نظامی نے اسے 834 بمطابق 1430 اور 839 بمطابق 1435 کے درمیانی عرصے میں تصنیف کیا ہو تو اس طرح یہ انہوں نے اپنی بات رکھی ہے جمیل جالبی نے موک لکھی کہاں گئی وہ بھی زمانہ کس کا ہے احمد شاہ والی البہمنی کا ہے اور وہ دور جو رہا ہے اس طرح سنی تصنیف سا آپ لوگ واقف ہو گئے مطنوی کا نام مولان نصرر الدین حاشمی نے کرداروں کی مناسبت سے اس کا نام مطنوی قدم راو پدم راو رکھا ہے اس لئے کہ ناقص و طرفین تھا ہی نہیں تو اس مناسبت سے بس اس کے کردار کو دیکھ کر نام رکھ دیا گیا حاشمی صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مطنوی جو قدم راو پدم راو سے موصوم تھی ہم نے لطیف الدین ادریسی مرخوم تاجر قدب کے پاس دیکھی تھی اور اسی زمانے میں اس کے نوٹ اخت کیے تھے اخت کرنا یعنی لینا اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود تاجر قدب نے اس مصنوی کا نام قدم راو پدم راو رکھ دیا تھا یعنی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہم نے ادری تھی اس کا مطلب یہ کہ یہ نام نہیں رکھیں بلکہ انہوں نے نام رکھ رکھا تھا لطیف الدین ادریسی نے اور اسی نام کو حاشمی صاحب نے قبول کر لیا ہے اور یہی نام حاشمی صاحب جو ہے ایک ہزار بتیس اور تیدیسوہ جو ہے ایک ہزار تیدیسوہ جو شیر ہے وہ نام مکمل ہے اور اس کے بعد کتنے اشار ہیں یہ معلوم ہی نہیں اس لئے کے ضائع ہو گئے ہیں اور اس کا آخری حصہ بھی غائب ہے مصنوی قدم راو قدم راو اپنی حید کے اعتبار سے فارسی مصنوی کے مقرح حید فعول 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 کے وزن میں لکھی گئی ہے آخری رکھ کہیں کہیں فعول کے بجائے فعول ہو گیا ہے یہ تبدیلی قانون اوزان و بہور کے مطابق ہے یعنی اوزان اور بہر کے وزن اور بہر کے جو قانون ہے اس کے مطابق کہیں فعول کو فعول بنا لیا گیا ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو قصہ معلوم ہے اور جو کردار ہیں وہ یہی ہیں قدم راو پدم راو رانی رہتی ہے یہ ناگنی کڑیال اگھور یہ بیدھ ہے اور یہ توتہ یعنی جہاں سے عبارت موجود ہے ناگس الاول سے وہاں سے شروع میں ایسی بات ہے کہ پیچھے کوئی بات ہوئی ہوئی ہے اور قدم راو وہی سے ایک بات کہتا ہے پدم راو سے اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچ لیا کرو بے گر سوچے سمجھے بات کرنا اچھا نہیں ہے اور بہت گصہ ہوتا ہے اس پہ ڈانٹ تے ہوئے یہ کہتا ہے اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو تو درست درست بات کہو اور یہ کہ کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور تک نشین ہوتا ہے تک پہ برجمان ہوتا ہے وہ دن بھر پریشان رہتا ہے کوئی بھی عورت اسے یہ منع نہیں پاتی ہے آخر تک ناراض رہتا ہے پھر رانی پوچھتی ہے کہ کیا بات ہے کیوں کھانا کیوں پواز کر رہے ہیں اگر آپ کھانا چھوڑ دیں گے تو پورے ملک کے لوگ کھانا چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ناراض ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ناگین نے یہ ایسا کیا اور تمام کے تمام عورتیں ایسی ہوا کرتی ہیں عورتوں کے فریب کے بارے میں میں سن رکھا تھا لیکن آج دیکھ بھی لیا یہ باتیں وہ کہتا ہے تو رانی یہی کہی کہی ایک کا ہے ضروری نہیں کہ ایک کوئی غلط کام اس کی سزا کسی اور کو دی جائے اور مرد بھی ایسے ہوتے ہیں جو بھاگ جاتے ہیں تو ایسے اس سے بھی خطا ہو گئی ہے اگر اس نے غلطی کی ہے تو ہم لوگوں کو کیوں سزا دے رہے ہیں اس طرح وہ آخر میں یہی کہتا ہے کہ نہیں یہ عورتوں کے ہی فریب ہیں اور یہاں پہ جا کر کچھ صفحات گائب ہیں پھر اس کے بعد جہاں سے قصہ شروع ہوتا ہے درمیان سے پھر اس میں یہی ہوتا ہے کہ وزیر جو رہتا ہے پدم راو وہ راجہ کو منا رہا ہوتا ہے کھانے کے لیے کہ اگر آپ نہیں کھانا کھاتے ہیں انتے ہیں تو پھر میں بھی گھر نہیں جاؤں اور وہ اس دن پدم راو سے بہت خوشی خوشی بات کر رہا ہوتا ہے تو پدم راو سے کہتا ہے کہ آپ میرے سر پہ ہاتھ فیر دیجئے تو وہی ہاتھ فیرتا ہے تو اس کے سر پہ پدم کا ایک درست اگ جاتا ہے پدم راو کے کے سر پہ اور وہ اخیر میں جب اس سے خوش ہوتا ہے تو اسے بہت ساری چیزیں دینے کو کہتا ہے تو وہ کہتا ہے میں کہاں جاؤں گا آپ ہی تو میرے مجھے پالتے ہیں پوچھتے ہیں مجھے میرا سارا خیال لگتے ہیں اس خوشی پہ وہ پھر وزیر کو حکم دیتا ہے کہ جتنے بادشاہ کے خاندانی لوگ ہیں انہیں انہیں لباس فاقرہ وغیرہ دیا جائے اور بہت دنوں سے پردیسی کوئی آیا نہیں ہے تو وہاں بھی مشورہ دیتا ہے جو پدم راو ہے کہ جو پردیسی ہوتے ہیں جو پندیت وغیرہ ہوتے ہیں جو گی وغیرہ ہوتے ہیں انہیں مت بولائیے وہ دیکھنے میں اچھے دکھتے ہیں لیکن اندر سے وہاں کو خوکلا کرنا چاہتے ہیں وہ اندر کچھ اور ہوتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے جو درباری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی اچھا جو گی ہے مچھندر کا بیٹا اگھور ناد وہ بہت اچھا ہے وہاں کے درباری کے لیے اچھا ہوگا تو اسی کو بلواہ بھیجتا ہے جب وہ آتا ہے وہ اس کی تاریفیں اگرہ کرتا ہے اس کا من بہلاتا ہے تو پھر وہ یعنی جو قدم راو رہتا ہے وہ ہمیشہ میشہ اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو اسی وقت وہ دھنور بیت سکھاتا ہے وہ اگھور ناد آتا ہے یہ آسکتا ہے کہ یہ کس کا بیٹا تھا تو مچھندر ناد کا بیٹا تھا مچھندر ناد وہ راجہ کو سکھاتا ہے دھنور بیت جسے قدم راو ایک مہینے میں سیکھ لیا اور اس بیت کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ تو چھوٹے موٹے چیزیں اس سے اور بھی اچھا بیت میں آپ کو سکھاؤں گا اور وہی امر بیت سکھانے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ پہلے یہ کرامت آپ دیکھ لیجئے یہ ہوتا کیا ہے تو اس کے لیے یہ جو جوگی رہتا ہے وہ کہتا ہے کسی جانور کو لائیے اور جانور میں وہ رانی ایک توتہ پار لی رہتی ہے وہی توتے کو یہ لے کر آتا ہے اس سے دانہ وہ کہہ رہا یہ ڈالتا رہتا ہے تو اس کو لے کر آتا ہے تو جوگی اس کو مار کر اپنی رو اس میں داخل کرتا ہے اور اس کے بعد راجہ سے آگے پوچھتا ہے کہ بتائیے میں کون ہوں تو جب یہ دیکھتا ہے تو اور زیادہ اس میں فریفتہ ہو جاتا ہے اور اس کی تعریفیں کرتا ہے اور اسے سیکھنا چاہتا ہے قدم راو جب پورا امر بیت سیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے کہ چلیے ایک بار آپ تجربہ کر کے دیکھئے تو تجربہ کرنے کی اس میں جب یہ اپنے بدن سے جس طرح وہ جوگی اپنے بدن سے چلا گیا تھا توتے کے اس میں تو اسی طرح راجہ جاتا ہے تو جتنے دیر میں راجہ یعنی قدم راو چلا جاتا ہے اس کے جس میں جاتا ہے تب تک یہ خود راجہ کی جسم میں بدل جاتا ہے اور یہ مشہور کر دیتا ہے یہ جو جوگی تھا جس سے لوگ بھی ناراض تھے کہ ہمیشہ راجہ اسی کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ مشہور کر دیتا ہے کہ جو جوگی تھا وہ اچھا نہیں تھا اس لیے مار دیا میں نے اور یہ خود راجہ بن کر بنا رہتا ہے اور توتے کو بھی مارنا چاہتا ہے اور اس کو خود بھی معلوم نہیں رہتا ہے نظم و نس کے بارے میں وزیر سے بھی ایسی بادے کرتا ہے تو وزیر کو شک رہتا ہے کہ ہاں یہ ہے کون تو ایک بار توتہ اڑتے ہوئے چھت پہ دیکھ لیتا ہے پدم راو کو تو وہ آکے پورا بتاتا ہے اور جو ایک راز کی بات ان میں ہوئی رہتی ہے وہ راز کی بات اسے بتاتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یہی میرا راجہ ہے اصل اور پھر وہ جا کر رات میں جس وقت جو بھی سویا رہتا ہے یہ ڈس لیتا ہے ان ڈسنے کے بعد جب اس سے روح ختم ہو جاتی ہے تو یہ داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگورنات نے راجہ کو دھنور بیت کی تعلیم دی جیسے اگورنات نے ایک مہینے میں سیکھ لیا اگورنات نے کال لے کر امر بیت بھی سکھانا شروع کیا اور سیکھ لیا یہ کال یہ لیا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے امر بیت سیکھ رہے ہو اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا ہے یہ کال لے کر سکھانا شروع کیا قدم راو کی توتے کی جسم سے نکل کر اپنے جسم میں داخل ہونے پر چھ مہینے تک جشن منایا گیا قدم راو انسان ہے اور ہیرہ نگر کا راجہ ہے بضاقتہ وہ ایک جگہ کہا بھی ہے یکا یک کہوں کیوں اپس نانو ہوں قدم راو ہیرہ نگر سو ہوں یعنی میرے نام سے تعلق رکھتا ہوں اور پدم راو جو رہتا ہے جو وزیر کا وزیر ہے جو ناگ راجہ ہے پدم راو ارادہ کرتا ہے کہ قدم راو کو مار ڈالیں اس کا کئی بار ارادہ کیا ہے اس سے جانے اس کے پاس سے جانے کے لئے یہ قید کر کے رکھتا ہے اس کے پاس رہتا ہے اس لئے ایک بار جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس وقت بھی اس چیز کو وہ ثابت کرتا ہے کہ ہاں اب مجھے گھر جانے دیجئے انہیں مجھ پر مہربانی کیجئے مجھے جانے دیجئے تاکہ میں اپنا نام روشن کروں اس طرح کا ذکر ہے اور ایک بار جب یہ جوگیوں کو بولانے کی بات کرتا ہے تو بہت لمبا ہو جاتا ہے چھت کی اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور منع کرتا ہے کہ مت بولائیں یہ لوگ اچھے نہیں ہوا کرتے ہیں موسیقی موسیقی